اسلام علیکم دوستو امریکی سابق سی اے کے ایجنٹ کامران فریدی نے اہم انکشافات کیے ہیں جو آپ کے سامنے بھی ہم نے رکھے کہ کیسے انہوں نے بتایا کہ صرف امران خان کو امریکہ نہیں خرید سکا تھا باقی تمام سیاست دان امریکہ کے آگے بکنے کو تیار رہتے ہیں ان کو شراب لڑکی ڈالرز دو وہ بک جاتے ہیں لیکن امران خان واحد لیڈر تھا پاکستان کا جو بکہ نہیں کیونکہ امران خان صرف پاکستان کی بات کرتا تھا پاکستان کے مفادات کی بات کرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ امریکہ امران خان سے نراز تھا کیونکہ امران خان امریکہ کو اڈے دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور چاہتے تھے کہ امریکہ برابری کی سطح پر تعلقات رکھے پاکستان کے ساتھ نہ کہ پاکستان کو غلام سمجھے بلکہ پاکستان کو اپنا دوست سمجھے اب نیا انکشاف سامنے آیا ہے کہ عمران خان کی سابقہ بیوی رحام خان اور امریکہ میں بھی رابطے تھے کیا عمران خان کی کوئی ویڈیو بھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب کامران فریدی نے کہا کہ میں نے ایسی باتیں ایجنسیوں میں سنی تھی کہ رحام خان کو بھی امریکہ نے چھوڑا ہے عمران خان پر لیکن اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے نہ میں اس کو کنفرم کر سکتا ہوں لیکن میں شک کی اور ان گفتگو کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کچھ تھا اب اگر دیکھیں تو رحام خان کی حرکتوں کی وجہ سے ہی عمران خان نے ان کو طلاق دی تھی اور اس کے بعد رحام خان نے عمران خان پر بک بھی لکھی تھی ان کی کردار کشی بھی کی تھی اور بعد میں وہ امریکہ گئی اور وہاں حسین حکانی سے بھی ان کے رابطے رہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ امریکیوں سے بھی رابطے میں تھی کیونکہ حسین حکانی بھی امریکی ایجنٹ ہیں اس لیے اگر ان سے رحام خان کے بھی رابطے تھے تو اس کا مطلب وہ بھی سی آئیے کی ایجنٹ تھی اب کا امران فریدی کہتی ہے کہ جب سی آئیے کسی کو خریدتی ہے تو پھر لڑکیوں کے ذریعے ان کی خفیہ ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں تاکہ بعد میں ان کو بلیک میل کیا جائے تو کیا امران خان کی بھی ایسی کوئی ویڈیو رحام خان نے بنائی کیونکہ کمر باجوا کی بات یاد کریں جو امران خان نے کہی تھی کہ باجوا نے مجھ سے آ کر کہا کہ آپ بھی پلے بوائی رہے ہیں آپ کی بھی فائلیں ہمارے پاس موجود ہیں یعنی فائلوں کا مطلب ویڈیوز تو امران خان نے کہا کہ جائیں جو کرنا ہے آپ کریں تو اس کا مطلب ہے وہ ایجنٹ تھی لیکن اس سے امران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ امران خان کا مقصد بڑا ہے امران خان کا مقصد پاکستان ہے اور وہ اس کے لیے کچھ بھی سہنے کو برداشت کرنے کو تیار ہیں